اممہ نے رات کوئی کھانا تیار کر دیا لنچ باکس تیار کر دیا انڈا وہاں پڑھا ہے ایک منٹ کا اون لگا کے بائل کر لینا ڈب روٹی وہاں پڑھی ہے اون میں گرم کر لینا میری ماں میری بچی میری بہن سننا پر دے کے اندر تو نے اپنے بچے کو یونی فارم تو اس طرح کر کے دے دیا انڈا بھی دے دیا روٹی دے دی لیکن دعائیں کون دے گا دعائیں کون دے گا صبح صبح نور پیر کے ویلے مسلح پہ بیٹھ کے بچے کو رضائی میں دے کے ہاتھ اٹھا کے کون روئے گا اللہ اکبر اسکول کے اندر پرچہ ہو رہا تھا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پرچہ دے رہے تھے اللہ اکبر مس حیبہ نے کاغذ کلم ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگی بیٹو ایسی چیز بناو اپنے ذہن سے کہ جس سے انسانی زندگی کے اندر سکون آ جاتا ہے پہلا پرچہ مس نے لیا دیکھا موٹر سیکل بنا ہوا تھا مس نے کہا بیٹی یہ ٹوٹا پوٹا موٹر سیکل تُو نے کیوں بنایا کہہ لگی کل بھائیہ اللہ اکبر تین دن سے نراز تھا رات کو امی ابو بھائیہ کیا گے ہاتھ جوڑے تھے اور کہہ رہے تھے اچھا تجھے کل نیا موٹر سیکل آ کے دیں گے روٹی کھالے سلا کر لے موٹر سیکل آئے گا باپ روتا ہوا ماتھے پر یوں کپڑا مارتا اٹھا وہ کہہ رہا تھا اچھا کل موٹر سیکل آئے گا تو گھر میں سکون آئے گا ایک بچی نے فریج بنا دیا بیٹی کیوں کہ امہ روزانہ کہتی ہے کب گھر میں سکون آئے گا جب گھر کی برف سے تھنڈا پانی پیئیں گے ہمارے گھر میں فریج آئے گا لوگوں کے گھر سے برف مانگتے مانگتے تھک گئے جو گھر کے اندر سنا اس بچی نے بنا دیا ہر ایک کا پہ پرچہ کوتا رہا کسی نے علماری کسی نے بیٹھ کسی نے پنکھا بنایا کونے میں ایک بچی بیٹھی تھی اسے اٹھایا بیٹی کا پرچہ دیکھا مس نے اپنا دوپٹہ سر پہ رکھا حجیوں کے ساتھ ہوکے بھر بھر کے رونے لگ گئی کبھی کاغذ کو یوں دیکھے کبھی بچی کی عمر دیکھے کبھی اس کی ننی اونگلیاں دیکھے کہ بیٹی یہ تو نے کیا بنایا پتہ ہے اس بچی نے کلم سے اللہ اکبر رہل کا نقشہ بنایا اور قرآن پاک کا نقشہ بنایا مصروں نے لگ گئی کہنے لگی بیٹی یہ تو نے کیا کیا کہنے لگی مصر جی امہ جب رات کو مجھے سلاتی ہے تو یہی پڑھ کے مجھے سناتی ہے جب صبح صبح میری ماں مجھے بستر سے اٹھاتی ہے تو لکڑی کی رہل پہ یہ کتاب رکھی ہوتی ہے اور میرے بالوں میں ہاتھ پیر پیر کے سورہ یاسین سناتی ہے ایک دن میں آنکھیں ملتے ملتے اپنی امہ سے پوچھ لیا کہ میری امی جی یہ کیا ہے میری ماں نے مجھے یہاں سے چوما مجھے اپنے سینے سے لگا کہ گا بیٹی اس کے پڑھنے سے گھروں کے اندر سکون آیا کرتا ہے تو جو چیز میرے گھر کے اندر تھی میں نے پڑھ کے سنا دی میرے چاند میں کہاں سے لاؤں اے سیمہیں جل کی گود کے اندر عبدالقادر جلانی آیا کرتے تھے میں کہاں سے لاؤں اے سیمہیں جل کی گود میرا بے بس رہا کے جھولا جھولا کرتی تھی اللہ اکبر اب تو سب کچھ اپنے موبائلوں کی نظر کر دیا بچہ پیدا ہوتا موبائلوں کے اندر دکھا رہے ہیں دودھ پیتا موبائلوں کے اندر دکھا رہے ہیں مجھے بتا تیرے گھر کی غیرت کہاں چلی گئی دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میں باہر کرونا کیا رہوں مجھے تو اس دادے پر حیرت ہوتی ہے جو اپنے پوتے سے ٹچ موبائل چلانا سیکھ رہا ہے اللہ اکبر شام کا وقت ہوتا تھا دادا پانچ پانچ پیسے جیم میں رکھ کر چھوٹی چھوٹی مچیے جیم میں رکھ کے بیٹھتا تھا تیرے میرے جیسے سارے دادا نانا کے ارد گرداتے تھے اور کہتے تھے دادا مکہ وکھا دادا مدینہ وکھا وہ پیلے سرنگ کی تصویح کا مہرابیو کرتا تھا ادھر مکہ ادھر مدینہ نظر آتا تھا کہاں چلی گئی وہ تصویح کہاں چلے گئے وہ موٹے موٹے حرفوں کے قرآن کہاں چلی گئی وہ چھٹائیوں کے مسلح پتہ نہیں کون ہماری دولت چُرا کے لے گیا ہے اب بھی کہہ رہے ہیں ساتھ سی اللہ تے رقی کیتا ہے بتا بتا تُنہے خدا کا کیا کیا نہیں کیا ہر کمرے میں لیڈی ہے ہر کمرے میں سی ڈی ہے میرے چاند کیا نہیں چاہتے کہ ایمان کی حالت میں مرے تو اللہ کے واسطے اس کمرے میں سویا کرو جس کمرے میں سکرین نہ ہو ٹی وی نہ ہو اس کمرے میں سویا کرو میرے عزیزو جہاں ٹی وی جیسی نہ ہو ست نہ ہو کیا کہد گئے گا فرشتہ ملکل موت کیا دیکھے گا کہ سامنے ٹی وی لگا ادھر ریموٹ پڑا ہوا اور ادھر موبائل تا جس میں دنیا کی فاشی بھری ہوئی اللہ کی قسم فرشتہ ایمان کی حالت میں نہیں لے کے جائے گا فرشتہ تو بلکہ ایسے گھروں کے اندر رحمت خدا کی نہیں لے کے آئے گا اپنے گھروں کے اندر مسلح کو آب رکھو قرآن کو آب رکھو تاکہ تیرا چھوٹا بچہ بار بار دیکھتا جائے اور پوچھے ابا یہ کب کتاب کیا ہے یہ کپڑا کیا ہے آج میرے عزیزو پوچھے گا کل اس کا کھڑے ہونے کو مسلح کے اوپر دل کرے گا وگرنا میرے عزیزو جیسی ہماری گھر کی حالت ہے اللہ اکبر فاشی آ رہی ہے بغیر ایمان کے گھروں سے جنازے جا رہے ہیں توبہ کریں بس اللہ سے معافی مانگیں وقت خراب نہیں ہو گیا ہمارے عمال خراب ہو چکے ہیں